بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے ہارٹ ناٹ می ہم نے پچھل دو دنوں سے ہم ہارٹ کی امریالوجی دیکھ رہے تھے تو وہ ختم ہوئی آج ہم دیکھیں گے ہارٹ ناٹ می اور یہ جو ہے نا فسٹڈ کی بک میں بہت ہی کم لکھی گئی ہے تو اس کو ہم تھوڑا ڈیل میں کریں گے سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی جو نوڈ پی ڈی ایف میں اپنی پی ڈی ایف سے اس کو ذرا پڑھاتا ہوں ہارٹ ناٹ می دیکھیں اس میں پھر ہم فسٹڈ کرک موو کریں گے تو ایکسٹرنل فیچرز آپ کے ہارٹ کی کیا ہوتے ہیں جو میڈل میڈی سٹینم ہوتا ہے نا میڈی سٹینم کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کی یہ لنگز تیدر سے بھی لنگز اور یہ اس کے بیچ والا جو بھی سا ہوتا ہے that is called میڈی سٹینم تو اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے میڈل میڈی سٹینم میں کیا ہوتا ہے آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر تلہ تارک آواز میں اگر میری کٹ رہی ہے تو وہ آپ کے پاس سنگنلز کا ڈیشو ہوگا ٹھیک ہے تو اپنے سنگلز ٹھیک کریں تو ہارٹ لائز ڈبلیکلی ویدن دب میڈل میڈی سٹینم یہ میڈل میڈی سٹینم میں ہوتا ہے ایم سی کیوز ہے یہ ٹھیک ہے یہ والی USMLE کی اور دوسرا یہ کہتا ہے ڈبلیکلی مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ جو نا وہ ترچھا پڑا ہوتا ہے ہم ہمیشہ ہارٹ جو بناتے ہیں ہم جو ہارٹ بناتے ہوتے ہیں ایسے ایسے نہیں ہوتا اگر اس طرح بھی بنانا ہے تو تھوڑا ترچھا کر کے بنایا کریں اس طرح ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کی مارے ہارٹ کی شکل ہوتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے وہ ایسے کچھ ترچھا ٹائپس ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نوک ذرا اس طرح موک کر ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ڈبلیکلی ٹھیک ہے اس کے بعد it is most posterior to the sternum sternum کے پیچھے پڑا ہوتا ہے یہ sternum تو sternum کے پیچھے والی سائیڈ پہ پڑا ہوتا ہے موسٹلی طور پر ٹھیک ہے موسٹلی مطلب اس کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ زیرہ تر پارٹ اس کا پوسیڈر پڑا ہوتا ہے اور تین چیزیں ہیں دیکھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک تو ابلیکڈی ہوتا ہے ایک میٹل میٹر سٹینم میں ہوتا ہے اور ایک پوسیڈر تودہ سٹینم ہوتا ہے اپنے مائک بند رکھا کریں جب آپ کو کوئیشن پوچھنا ہو تب مائک آن کیا کریں ٹھیک ہے چلیں جی یہ سمجھ آگیا ہے تین یہ چیزیں تین ایم سی کیوز اب یہ دیکھے ہیں مائک بند رکھیں میٹر تلہ ڈاکٹر ڈاکٹر تلہ اپنے مائک بند رکھیں پلیز مائک بند رکھیں اپنے ڈاکٹر تلہ تو یہ ہے ہارٹ کی آٹمی کے آپ کا ہارٹ پریزنٹ کہاں پہ ہوتا ہے اس کے پارے میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ کا ہارٹ جو ہے نا یہ سیکنڈ ریب لیفٹ سائیڈ اس کی کہاں پہ ہوتی ہے سیکنڈ ریب پہ اور اس کی رائٹ سائیڈ لیفٹ اپر لیفٹ اپر لیفٹ یعنی اوپر والا اور لیفٹ والا حصہ آپ کا سیکنڈ ریب پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہارٹ کی اگزیکٹ پوزیشن ہے جو اکثر بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہارٹ جانا ہمارا وہ لیفٹ سیڈ پہ ہوتا ہے بچوں کو اپ دور سے بتا سکتے ہیں کیو اس کا جو لیفٹ لیفٹ کرن ہوتا ہے وہ ی comprende ہوگی اور اپر لیفٹ جو ہوتا ہے وہ ریب 3 پے جو آپ کا لائک رائٹ ہوتا ہے یہ ریب 6 پہ ختم ہو جاتا ہے اور جو آپ کا اپیکس ہوتا ہے یہ ریب 5 ہے اپیکس کیا ہوتا ہے یہ آپ کے جو ونٹریکل کا جو ونٹریکل کا جو ٹپ ہوتی ہے لاس والی خاص کر لیفٹ ونٹریکل کی یہ والی ٹپ that is called اپیکس ٹھیک ہے یہ اپیکس ہوتی ہے یہ بھی اپیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو اپیکس ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے ریب 5 پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ ریب 2 پر اور رائٹ سائیڈ سے ریب 3 پر اور پھر کیونکہ یہ بعد میں سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ختم ہی بعد میں ہوگا ایسے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ جلدی سٹارٹ ہو گیا ہے 2 پہ تو ختم بھی 5 پہ ہو جائے گا لیکن رائٹ سائیڈ پہ لیٹ سٹارٹ ہوا ہے 3 پہ تو جائے گا بھی لیٹ 6 تک مطلب یہ بھی 3 ریبز یہ بھی 3 ریبز کور کر رہا ہے sorry 1 2 3 4 ریبز کور کر رہا ہے اور یہاں پر بھی 1 2 3 4 ریبز کور کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یاد لے گا کہ دل کی position کیا ہوتی ہے right side left side کی طرف سے یہ کیسے پڑھا ہوتا ہے اب جو next چیز ہے وہ ہے pericardium اب pericardium کیا ہوتی ہے pericardium کو pericardial sac بھی بولتے ہوتے ہیں pericardium کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے pericardial sac یہ جو anatomy ہے یہ تھاڑا کوشش ساتھ object ہے ٹھیک ہے کوشش کی جگہ ہے اس کو سمجھنے کی pericardial sac بھی بولتے ہوتے ہیں اس کا نام اور یہ double membrane ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے double membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیز ہے اس کے بارے میں کہ pericardial sac بھی بولتے ہوتے ہیں اور یہ double membrane ہوتی ہے اور یہ آپ کے heart کو اور roots of great vessels آپ کے heart کو اور roots of great vessels مطلب کہ یہ آپ کے atria یہ ventricles اور یہاں سے جو vessels نکلتی ہیں پرمونری trunk اور یہاں سے جو ایوٹا نکلتا ہے اس کی جو roots ہے اس کو یہ cover کرتی ہے یعنی یہ roots ہو گئی اس کی roots کو cover کرتی ہے اور آپ کے پورے heart کو جو رہاں یہ cover کرتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے آپ کی pericardium یا اس کو pericardial sac بھی بولتے ہوتی ہیں یہ double membrane ہوتی ہے اور یہ اس کو cover کرتی ہوتی ہے اس کی بہر سے ایک membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ یہ چیز سمجھ آگئی ہے کہ پاری pericardium کا second name کیا ہوتا ہے pericardial sac یہ double membrane ہوتی ہے اور آپ کے heart کو اور جو great vessels کے roots ہیں ان کو cover کرتی ہے چلیں جی آگے دیکھیں آگے ہے کہ وہ کہتا ہے consist of three layers basically اس کی two layers ہوتی ہے one کونسی اس کی پہلے لیئر ہوتی ہے فیبرس پہریکارڈیوم پہلے کونسی ہوتی ہے فیبرس یہاں سے دیکھ لیں یہ پہریکارڈیوم ہوگی آپ کی فیبرس پہریکارڈیوم دوسری ہوتی ہے آپ کی سیرس پہریکارڈیوم دوسری کونسی ہوتی ہے پھر اسی سیرس پہریکارڈیوم کی دو ہوتی ہیں پیریٹیل کونسی پیریٹیل اور ویزرل ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ آپ کی اب اس کو وہ تین بھی بولتا ہے اور دو بھی بولتا ہے کیسے ایک دو تین اگر اس کو دو بولیں تو فیبرس پہریکارڈیوم سیرس پہریکارڈیوم پھر سیرس پہریکارڈیوم کے آگے دو فارنز ہیں اس کی دو layers ہوتی ہیں ان کو یاد کیسے کرنا ہے اس کو یاد یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے دیکھیں یہ ہارڈ کی ہے اس نے یہاں سے یہ اٹھا کے اس کو بڑھا کر کے دکھایا ہے تو جو سب سے بہر والی لیئر ہوتی ہے that is called فیبرس پہریکارڈیوم that is called فیبرس جو فیبرس کے اندر والی لیئر ہوتی ہے یہ والی that is called پیریٹیل لیئر آف سیرس پہریکارڈیوم کیونکہ یہ سیرس پہریکارڈیوم کے لیئر ہوتی ہے ویزرل لیئر آف سیرس پیریکارڈیل یہ اور اس کے بیچ میں یہ کیوٹی ہو گئی کہ اس کے بیچ میں یہ پیریٹیل اور ویزرل لیئر کے بیچ میں یہ کیا ہو گئی کیوٹی اس کیوٹی کا نام ہوتا ہے پیریکارڈیل کیوٹی اب اس پیریکارڈیل کیوٹی کے اندر تقریباً مطلب 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 م ہے کہ جب ہارڈ موو کرتا ہے کونٹریکٹ کرتا ہے ریلیکس کرتا ہے تو اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے اس کو رگڑ نہ آجائے تو اس کو اس کی رگڑ سے بچاتا ہے سمودھ لیے اس کو مووویٹ دلاتا ہے آپ کا یہ پہریکارڈل کیاوٹی کے اندار جو پہریکارڈل فلویڈ ہوتا ہے اب اس کو میں اس کو میں سمپلی آپ کو یہاں پر دل بنا کر دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے کسی اور کلر سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایٹریہ یہ وینتریکلز اب اس کے اردگیرد ہم دیکھیں یہ پہلی لیئر ٹھیک ہے یہ دوسری لیئر ٹھیک ہے اور اس کو اس کلر سے کر دی یہ تیسری لیئر ٹھیک ہے اب جو سب سے آوٹر لیئر ہوتی ہے سب سے آوٹر لیئر اسے ہم بولتے ہیں فیبریس پیاریکرلٹ ہوں اسے ہم کیا بولتے ہیں فیبریس پیریکارڈیم اب جو اس کے اندر ہوتی ہے یہ والی that is پیریٹیل سیرا سپیریکارڈیم ہے نا پیریٹیل سیرا سپیریکارڈیم اور جو بلکل انر والی یہ گرین والی ہے that is called جیسرل سیرا سپیریکارڈیم اب اب کیا اب اب وہ کہتا ہے یہ آپ کے اس کے بیچ میں یہ اس کے بیچ میں آپ کی کس کے ویزرل کے اور ویزرل سیرا سپیریکارڈیم اور پیریٹیل سیرا سپیریکارڈیم کی بیچ میں یہاں پہ کیویٹی ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس کیویٹی کا نام کیا ہوتا ہے پیریٹیل کیویٹی یہ پیریٹیل کیویٹی میں کون سا فلورد ہوتا ہے پیریٹیل فلورد وہ کتنا ہوتا ہے 50 ایم ہے that is called پیریٹیل فلورد اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لبریکیشن کراتا ہے کہ سیلیٹیشن کراتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے دیکھیں سمپل سی چیز ہے کہ سب سے بہر والی کیا ہوتی ہے فیبریس پیری کارڈیم اس سے اندر والی پیریٹیل بلکل انر ویزرل پیری کارڈیم اور ویزرل پیری کارڈیم اور پیریٹیل پیری کارڈیم کی بیچ میں جو کیویٹی ہوتی ہے that is called پیری کارڈیل کیویٹی اس میں فلورد جو ہوتا ہے وہ پیری کارڈیل فلورد کتنا ہوتا ہے 50 ml کام لبریکیشن میں فیسیلیٹ کرتا ہے ہارٹ کو تاکہ اس کو کوئی رگڑ یا کوئی چھوٹ نہ آجائے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے سمجھ آ گئی ہے پکی بات ہے اب اب یہاں پر ایک اور چیز لکھی لکھی ہوئی ہے کیا لکھی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے نہیں پوچھا question میں خودتہ دیتا ہوں اپی پیری کارڈیم آپ کی جو ویزرل لیئر ہوتی ہے اس کو اپی پیری کارڈیم بھی بولتے ہوتے ہیں تک سب سے پیری کارڈیم کی انر لیئر ہوتی ہے اپ کے ہارٹ کی سب سے outer layer pickаний پوئیٹ کو کہ ہارٹ کی تین لیئر ہوتی ہیں ہس کی انڈو کارڈیم سب سے اندر والی ہارڈ کی مزید تین لیئر ڈیکڑیم پیری کارڈیم کی لیئر اور ہے ہارٹ کے لیئر ہاتھ ہٹسل کی لیئر اور ہے اب جو پیری کارڈیم کی لیئر ہے وہ میں Tech Seed U action ř scène وہ اندر سے ہوتی ہے strategically ہرام super sixteen تو اس کی اپنی لیpted ہوتی ہے اس کو جو مسال ہوتے یہ اب ہم نے ایک بہروا الی پڑھا ہے اب اس کے مسال بعدometry kتنی لیhearted ہوتی ہیں مسال ہوتی تین لی klim张د Premium سب سے جو اندر والی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے endocardium endo مطلب اندر والی جو بیٹوار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے myocardi と myo یعنی middle seç ڈ Riq 사� contrast اس کے بعد سب سے outer ہوتی ہے وہ ہوتی ہے epical Cand CHAR and visceralinee اس بgers ہی اس کو دو بھی یہ سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ آسکتے ہیںحسن مت دو بھی 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 بتائم فیبرس پیری کالڈیوم پھر پیریٹیل پیری کالڈیوم پھر وزرل پیری کالڈیوم اور اسی وزرل پیری کالڈیوم کا نام ہوتا ہے اپی کالڈیوم یعنی دل کے سب سے بہر والی لیئر دل کی میڈل والی لیئر مایو کالڈیوم اور بالکل اندر والی انڈو کالڈیوم سمجھ آ گئی ہے پکی بات ہے کہ نہیں سمجھ آئی زوم پر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو کسی کوئی question رہ گیا ہو یا repeat کرنا ہو اس کو تو بتا دے مجھے ورنہ ہم یاد جلدی سے ریڈن کر لیتے ہیں ہن consist of three layers from outer to inner بہر سے اندر کی طرف ہم نے بھی پڑی پیریٹیل لیئر آف سیرس پیری کالڈیوم سب سے آؤٹر ہوتی ہے وزرل لیئر آف سیرس پیری کالڈیوم سب سے آؤٹر پیریٹیل لیئر اس کے اندر وزرل لیئر بلکل اندر والی لیکن دل کی سب سے بہر والی اپی کالڈیوم اس کو بولتے ہیں پیری کالڈیوم کیوٹی لائز بیٹوین دے پیریٹیل لیئر آف سیرس پیریٹیل لیئر ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے کہ نہیں سمجھ آیا چلے جی آگے دیکھیں آگے کیا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ جو پیری کالڈیوم کو جو نرف سپلائی کرتی ہے اس کا نام ہوتا ہے فریلک نرف اس کو کونسی نرف سپلائی کرتی ہے فریلک نرف یہ ایم سی کیوز ہے بس سیمپل سی پیری کالڈیوم کو جو نرف سپلائی کرتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے انرفیٹیڈ کرتی ہے وہ فریلک نرف ہوتی ہے پیری کالڈائٹس انفلمیشن آف پیری کالڈیوم آئیٹس یہاں پہ آئیٹس آجائے it does mean that وہاں پہ کیا ہے انفلمیشن انفیکشن ہے تو پیری کالڈیوم کی جو انفلمیشن ہے that is called پیری کالڈائٹس can cause referred pain to the neck آپ کی نیک میں آم میں اور one اور بوت شولڈرز میں آفن لیفٹ شولڈر میں یہ آپ کو یہاں پہ pain ہوتا ہے ٹھیک ہے پیری کالڈائٹس کی شکل میں آپ کو نیک میں آم میں اور دونوں شولڈرز میں mostly آپ کی لیفٹ سائیڈ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو آپ کی لیفٹ سائیڈ میں کیا ہوتا ہے pain ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہ یہ پیری کالڈائٹس کا جو pain ہے جب آپ آپ sitting up ہوں گے کونسی پوڈیشن میں sitting up تو اس وقت یہ pain تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن جب آپ lying down ہوں گے lying down ہوں گے اور deep breathe کریں گے کیا کریں گے deep breathe تب آپ کو کیا ہوگا pain ہوگا کیوں ابھی میں نے بتایا کیوں کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کی پیری کالڈائٹس ہوتی ہے یہ ہارڈ کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے جب آپ deep breathe لیتے ہیں تو آپ کے جو lungs ہوتے ہیں ان میں deep breathe مطلب ان کا ولم بڑھ جاتا ہے اور وہ آپ کے دل کے ساتھ کیا اس کی رگڑ مطلب اس کو ٹرومس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی دیکھیں یہ پیری کالڈیم ہے میں نے کہا پیری کالڈیم کے اندر جو پیری کالڈیر fluid ہوتا ہے وہ اس کو lubrication کرتا ہے اب اس میں ہو گیا inflammation جب کوئی بھی چیز دل کو بیار سے ہلکی سی بھی touch کرے گی لنگز جب deep breathe کرتے ہیں تو اس کو ہلکا ہلکا touch کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو پین زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگیا ہے پیری کالڈیٹس کہ sitting up position میں زیادہ پین ہوتا ہے اور lying down میں sorry sitting up میں کم پین ہوتا ہے lying down اور deep breathe میں زیادہ پین ہوتا ہے اور اس کی three layers ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں پیری کالڈیم وہ میں نے بتا دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے رابعہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کون سی نیر سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے structure of heart اس کے structure کیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے the walls of the heart composed of a thick layer of caldic muscle caldic muscle کی thick layer ہوتی ہے اب اس muscles کی تین ٹائپس ہوتی ہیں میوکالڈیم سب سے میڈل ویلی میڈل ویلی مطلب میڈل ویلی مطلب میڈل ویلی میوکالڈیم externally کیا ہوتی ہے یہ اپی کالڈیم یا اس کا دوسرا نام visceral layer سیرا سپیری کالڈیم ٹھیک ہے and lined internally by the endوکالڈیم کون لائن میوکالڈیم میوکالڈیم externally line by epicaldium and internally line by endوکالڈیم ٹھیک ہے اب اس کا یہ مطلب مت سمجھ لیجیے گا کہ epicaldium جو internally جو line ہوتی ہے وہ endوکالڈیم سے ہوتی ہے نہیں میوکالڈیم کے بارے وہ بات کر رہا یہ دیکھیں میوکالڈیم externally line by epicaldium and internally line by endوکالڈیم یہ چیز سمجھ آگئی یہ پوری diagram سمجھ آگئی ہے repeat کرنے کی ضرورت ہے zoom پہ کسی کو repeat کرانا ہو تو یہ ہوپ سمجھ آگئی ہوگی جس کو repeat کرانا ہو تو hand raise کر لیا کریں ٹھیک ہے یہ message کی بجائے message کی بجائے آپ جانب hand raise کیا کریں مجھے بتا دیا کریں repeat کرنے کی ضرورت ہوتا جی ڈاکٹر جویریا ڈاکٹر جویریا آپ کا question ہے ایک بار overview کر دیں کی تمہار پیش چلے میں ایک بار پھر overview کر دیتا ہوں ایک بار پھر میں overview کر دیتا ہوں لیکن گوھر سے سنیے گ آپ ہیں وہ کہتا ہے کہ pericardium کی تین layers ہوتی ہیں سب سے outer والی fabulous pericardium اس سے اندر والی parital layer of cirrus pericardium اس کے بالکل اندر والی visceral layer of cirrus pericardium اب اسی peritial اور visceral layer کے بیٹ میں cavity ہوتی اس کا نام ہوتا ہے pericardial cavity pericardial cavity 50 ml کیا ہوتا ہے pericardial fluid جو اس کی lubrication کو control کرتا ہے اب ہم heart کے muscles ہیں ان کی لیر پڑی اس کی تین layers ہوتی ہیں سب سے outer epical جس دوسرا باقی یہ میں نے بتایا کہ phrenic nervous کو supply کرتی ہے اور pericarditis کے بارے میں بتایا ہے اور اوپر میں نے یہ بتایا تھا دل کی position کہا ہوتی ہے چلیں structure of heart یہ ہم نے پڑھ لی اب یہاں پہ دیکھیں the atrial portion of the heart has relatively thin valves جو آپ کے جو دیکھیں یہ کیا کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ جو یہ atria ہے اور یہ ventricles ہے وہ کہتا ہے کہ atria اور ventricles کے نسب جو atria کی valve ہے یہ thin ہوتی ہے اور ventricles کی valve کی ہوتی ہے دیکھ سکتے آپ یہ thick ہے na valve یہ valve thick ہے na اور یہ valve کی ہے thin atria کی valve ہے thin ہے ٹھیک ہے and is divided by the ventricle interventricular septum ہم نے کہا تھا کہ interventricular septum بنتا ہے جو اس کو divide کر دیتا ہے تو اس طرح ہم نے end quodial cushion جیسے یہاں پر metral valve اور tricusp یہاں پر tricuspid valve بنتا ہے یہاں پر metral valve بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی کیا بن جائے ventricles یہ inter inter ventricular septum ہوتا ہے septum into right and left ventricle سمجھ آگے ہے کہ نہیں سمجھ آگے دیکھیں the lower part of the septum is thick and firmed of muscle یہ بھی ہم نے دیکھا تھا embryo میں کہ ہم نے کہا تھا جب اس کے یہ ڈیوائیڈ ہو چکے آپ کی آٹری ہم نے کہ جب نیچے سے یہ ventricle ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو نیچے سے بنتی ہے muscular interventricular septum اور اوپر سے کون ساتھ ہے آپ کا اوپر ساتھ ہے membranus یہ ایسے match کرتے تھے smaller upper part of the lower part of septum is thick thicc ہوتا ہے اور یہ مسلس کا بنا ہوتا ہے یہ وَلَا اوپر part of septum is thin membranus اور یہ membranus کا ہوتا ہے attach to the fabric skeleton ٹھیک ہے یہ fabric skeleton کے muscles کی اس کے ساتھ کیا کرتا attach رکھتا سپورٹ دے کے سمجھ جاتے فیبر سکیلیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی والز ہیں تمام والز کو attach رکھتا ہے آپ کے دل کی سپورٹ میں جائے تو یہ ہوتا آپ کا فیبر سکیلیٹر ٹھیک ہے سمپل سے اس نے بات ہوتی ہے تھک ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے جو انٹر سپٹم ہوتا ہے اور سپٹم کو الگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بار اس نے کہا ہے کہ یہ سارے کیسے بنے ہوتے ہیں یہ سارے کیسے بنے ہوتے ہیں فیبر سکیلیٹین کو کیا کرتا سپورٹ دیتا ہے جو میو کال ہے اکثر پڑھتے رہتی ہے لیٹ بینٹرکل کی لیئر رائٹ بینٹرکل سے زیادہ تھک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کم تھک ہے لیٹ بینٹرکل کی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تھک ہوتی ہے سمجھ آگے ہے یہ خوش کسا ہے سمجھ آرہ ہے چلنج آگے موو دل کے بارڈر کون کون سے ہوتی ہیں اچھا اس ڈیاگرام میں دیکھیں چلیں جو اس کم رائیٹ بارڈر ہوتا ہے یہ رائیٹ بارڈر رائیٹ ایٹریم سے بنتا ہے رائیٹ بارڈر رائیٹ ایٹریم سے سپیریر بارڈر آپ کے لیفٹ ساری رائیٹ بارڈر رائیٹ ایٹریم سے اور سپیریر بارڈر لیفٹ ایٹریم سپیریر بارڈر لیفٹ ایٹریم سپیریر بارڈر بلکہ دونوں سے بنتا ہے پلاس تا کون آٹیوس آب رائیٹ بینتری کا ٹھیک ہے کیا بات کیا ہم نے بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو رائیٹ بارڈر ہے یہ کیسے بنتا ہے رائیٹ آٹیوم سے اور جو آپ کا سپیریر بارڈر ہے کون سپیریر بارڈر یہ آپ کے رائیٹ آٹیوم لیفٹ آٹیوم اور ساتھ میں ہم نے بھی کیا کہا ہے کہ آپ کے جو لیفٹ بینٹریکل کا کیا ہوتا ہے کونس آرٹیوس کیا ہوتا ہے کونس آٹریوس کونس آٹریوس کیا ہوتا کونس آٹیوس کیا ہوتا یہ ایک نیرو ٹیو برایak سی ٹیو برای جو آپ کے آٹیوم اور رائیٹ سائٹ و v records آرٹیوم آٹریوس اٹریوسس ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہاں پر تو اس سے آپ کو کیا بنتا ہے سپیلر باردر بنتا ہے ٹھیک ہے رائٹ بارڈر کہاں سے بerte ancestor بنے這樣 اٹریوں سے اور سپیلر بارڈر کیسے بنے گا آپ کا Libya لیٹ اٹریوں لیفٹ اٹریوں اور کونس آرٹیوز سے بس اتر ہے یہ یاد رکھنے کے ذورات نہیں ہے کہ کونس آرٹیوز کیا ہوتا ہے بس سمبر اٹریوں لیفٹfox اور کونس آرچو سو سے بنا ہوتا ہے آپ کا سپیٹر بعد ٹھیک ہے اور اس کے باد انفیریر باٹر کہ سے بنا ہوتا ہے انفیریر باگر آپ کو بنا ہوتا ہے رائٹ Even draقل سی انفیریر باڑر کہ سے بنا ہوتا ہے than thanok земle but its formed as the da about right ventricle شکریہ اس کے پاس کونس سے رہ گیا the left part is mainly formed by the left Dart cr t ، لیلیت بین months یہ کیسے بنا ہوتا ہے کیسے left ventricle سے اور جو apex ہوتا ہے tip of the left ventricle is called apex tip of the left ventricle کی جو apex ہوتی ہے tip of left ventricle is called apex the apex is the tip of left ventricle and is found left left 5th intercostal space میں پڑھا ہوتا ہے یہ یہ left 5th intercostal space میں ہوتا ہے میں اس کو ریپیٹ کر دیتے ہوں اس کے border right border right right Kurz right Conference right atrium Right處 right nd riòng cu phrases right but ah right اجنم سپیر mobilize کیونکہ سپیر hier ہے تو یہ اس کے رینک زیادہ ہوں گے ہے سپیر ہے आपकोण اس کے رینک زیادہ ہوں گے اس کے پاس زیادہk stars ہوں گے اس کے پاس right atrium کا بھی star ہے اس کے پاس left 1 PR is starχfast Broken I am a thesis 2024-pro Colonial Cost� // elevated 1624chioAnne صرف یاد کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے سمپل سا ہماریڑوں ٹھیک ہے tekrar سکیریرございます تو اس کے پاس 3-4 or�ات رائے جلسگilyم ہے اور FIFA نہ یہ کہتے ہیں کیونکہ Sabrina بار رہ جانبPlaya بار رہےے تم اوپر کونس آرچوسس تیس رس کا سٹار انفیریر بارڈر انفیریر بارڈر کیسے بنا ہوتا ہے دیکھیں ہاتھ کی شکل کچھ میں نے کہا تھا یہ ترچی ہوتی ہے تھوڑی سی اس طرح اس طرح تو انفیریر یہ ورہ ہوگا نا تو یہ ورہ جو انفیریر ہے یہ right ventricle یہ right ventricle inferior border right ventricle left border بچی left ventricle گئے ہے تو وہ کیسے بنا ہوتا ہے left ventricle سے اور اپیکس کیا ہوتی ہے یہ آپ کی ٹپ یہ ٹپ left ventricle کی ٹپ اس کا اپیکس اس کو اپیکس بولتے ہوتے ہیں اور یہ کہاں بھی پڑھی ہوتی ہے left fifth intercostal space پہ سمجھ آ گئی ہے سمجھ تو کیا میرے خیال میں یاد بھی ہو جانا چاہیے یاد ہو گیا ہے ایک بار پھر تو repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کو اگر ہے تو بتا دے ہیں چلیں ادھر دیکھ لیں ادھر repeat ہو جائے گا اس ڈیاغرام پہ repeat ہو جائے گا right border right atrium right border right atrium superior border right atrium left atrium اور konus argiosis left border left ventricle left border left ventricle inferior border right ventricle apex tip of the left ventricle اور یہ 5th intercostal space پہ ہوتا ہے apex کہاں پہ ہوتی ہے 5th intercostal space بارڈر سمجھ آ گئے ہیں very good surface of the heart کیا اس کی surfaces کون کونسی ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں آپ the anterior surface anterior surface کا دوسرا نام ہوتا ہے sternocostal surface is formed primarily by the right ventricle ٹھیک ہے جو اس کی anterior surface ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں ہے یہاں پر anterior surface یا اس کا نام ہوتا ہے sternocostal surface یہ کیسے بنی ہوتی ہے آپ کے right ventricle یہ دیکھ لیں سارا ٹھیک ہے جو right ventricle ہوتا ہے یہ آپ کو جو دل ہوتا ہے نا اس کا جو سب سے آگے والا حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے that is called right ventricle اور یہاں پر trauma کے chances بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں کہاں پر یہ right ventricle کے اوپر trauma کے chances بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ right ventricle آپ کا anterior part ہوتا ہے سب سے آگے پڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو front سے کوئی چھوڑا سا بھی trauma کوئی بھی trauma ہوگا تو سب سے پہلے right ventricle کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے اور posterior posterior کیسے بنی ہوتی ہے یہ دیکھیں the posterior surface is found primarily by the left atrium left atrium posterior side بناتا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ دل کے چاروں خانوں میں سے کون سا خانہ پیچھے والی سائٹ پہ پڑا ہوتا ہے left atrium left atrium anterior پہ کون سا پڑا ہوتا ہے right ventricle anterior پہ right ventricle posterior پہ left atrium یاد کرنے کا سیمپل سا طریقہ کیا طریقہ کہ جو anterior side پہ ہے وہ بڑا ہے اب atria بڑے ہوتے ہیں ventricles بڑے ہوتے ہیں ventricles بڑے ہوتے ہیں تو وہ آگے ہوگا اب آپ کہیں گے sir right ventricle آگے ہوگا left ventricle آگے ہوگا تو میں پوچھتا ہوں power کس میں زیادہ ہوتی ہے right hand میں left hand میں تو right hand جیت جائے گا right hand آگے آ جائے گا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ anterior surface کس سے بنی ہوتی ہے جو بڑا ہوگا بڑا کون ہوتا ہے ventricle اب right کے left ventricle جس میں پہا جادی ہوگی right ventricle میں power زیادی ہوتی ہے تو وہ anterior میں پڑا ہوتا ہے اب posterior پہ اب ventricle atria کہتے ہیں کہ یار atria کہتے ہیں کہ آپ نے سامنے تو جیت لیا پیچھے جیت کے دکھاؤ اب پیچھے ہم جیتیں گے atria کہتے ہیں پیچھے ہم آئیں گے اب آپ کہتے ہیں کہ right atria کے left atria اب بات weakness کی ہو رہے ہیں کیونکہ جو پیچھے ہوتا ہے سب سے weak ہوتا ہے تو weak کون سا ہوگا left کے right left weak ہوگا تو left atrium کہا ہوا سمجھ آگے کہ یہ anterior اور posterior surface اس کی بھولیں گی نہیں بھولیں گی چلیں very good third ہے the diaphragmatic surface is formed primarily by the left ventricle اب جو diaphragm والی بار جاتی ہے وہ کیسے بنی ہوتی ہے left ventricle سے جو diaphragm کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کونسی ہوتی ہے tip کیس پہ ہوتی ہے tip apex left ventricle پہ تو وہ مطلب سمجھیں وہ کیس کی diaphragmatic surface ہے اور وہ left ventricle ہے ٹھیک ہے کیونکہ باقی دو بات کے left ventricle اور right atrium دونوں میں جنگ چل رہی ہے اب پھر جنگ شروع ہو گی ہے لیکن ventricle کہتے ہیں میں بڑا ہوں بھلے میں left ہوں لیکن ہوں تو بڑا تمہیں وہ جیت جائے گا وہ کہے گا میں diaphragmatic ٹھیک ہے سمجھ آ گیا ہے repeat کر دو اس کو ایک بار zoom پہ کسی کو repeat کرانا ہو تو zoom پہ کسی کو repeat کرانا ہو challenge یہ تھی آپ کی heart not me ہماری اپنی book سے یہ ڈاکٹر طلا کہتے ہیں ایک بار پھر repeat کر دیں ڈاکٹر علی بھی کہتے ہیں raise hand raise کر کے نا مجھے مجھے بول دیا کریں مجھے میسیج پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو مجھے آواز میک اوپن کر کے بول دیا کریں میں repeat کر دیتا ہوں جو anterior surface ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیونکہ جو anterior جو آگے ہے anterior آگے ہوتا ہے نا مطلب سامنے والا اب جو سامنے ہوگا وہ وہ کہے گا ایٹر کہے گا میں نے بھی سامنے آنا ہے ventricle نے کہے گا میں بھی سامنے آنا ہے جیتے گا کون جو بڑا ہوگا بڑا کون ہوتا ہے ventricle اب ventricle right ہوگا left ہوگا power جس میں جادی ہوگا کس میں power جادی ہوتی ہے right میں تو right ventricle anterior surface پھر بات آتی ہے posterior کی جب posterior کی بات آتی ہے تو ایٹریا کہتے ہیں کہ ventricles آپ نے جیت گئے تھے آگے آنے میں پیچھے آکے دکھاؤ پیچھے تو کمزور ہوتے ہیں ہم پیچھے ہیں پیچھے آکے دکھاؤ تو پھر وہ ایٹریا کہتے ہیں ہم آئے گے اب right اور left میں جانگ ہے کہتے ہیں پیچھے کون آئے گا وہ کہے گا وہ ہی آئے گا جو سب سے کمزور ہوگا کمزور right ہوتا ہے left ہوتا ہے left کمزور ہوتا ہے left ایٹریا posterior پہ باقی کون سا بچ کیا آپ کا breath fragmatic آپ کا surface پچ کیا وہ کون سا surface ہے اپیکس اپیکس کون پہ ہوتی ہے left ventricle left ventricle آپ کو کیا ہوگا کیونکہ اب باقی جنگ رہ گئی ہے right ایٹریا اور left ventricle یہ دو بچ کی ہے نا تو ان میں جنگ ہوگی پھر ventricle کہے گا میں بڑا تو میں جیت جاتا ہوں تو left ventricle ٹھیک ہے سمجھا گیا میرے خیال میں سمجھ تو کیا یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو نہیں ہوا یاد ہو گیا نا یاد حسان سی ہے ایسے کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے کہ نہیں آرہا مزہ مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں کہ مزہ تو آتا ہے لیکن انٹرسٹ ہونا چاہیے انٹرسٹ اب آپ کا اب پتہ چلے گا ڈاکٹر زبیر کرونری بلڈ سپلائی that is much important ٹھیک ہے اس کو دیکھیں ڈاکٹر چٹھا صاحب ہاں سکیوں رہے ہیں اب دیکھیں کرونری آٹری اس کے بارے میں تو سنائی ہوگا نام تو سنا ہوگا شڑے کرونری آٹری کرونری آٹری دیکھیں پہلے دیکھ لیں کرونری آٹری کی ڈمین کیسے ہوتے ہیں ہم سپلائی بھی دیکھتے ہیں اب کرونری آٹری کی سب سے پہلے دو آٹری families نکلتی ہیں right coronary pregnant left coronary artery ו�bor روس hence روس and left lik ??? rot dei olo میکارڈ انفیکشن ہٹ ٹائے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو آٹریز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی آٹری کہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ جب میں آپ کو ECG پڑھوں گا نا تب انشاءاللہ ECG پڑھنے کے بعد آپ ECG پڑھ بھی سکیں گے ECG کو ریڈ بھی کر سکیں گے اس کے جب ECG کا جب ECG گراف ہوتا ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آٹریز کا تو آپ ECG پڑھ کے آپ بتائیں گے کہ یار اس بندے کو نا فلاں جگہ پہ دل کے اس حصے میں پرابلم ہے یہاں پر میکارڈ انفیکشن ہے اس آٹری کا آپ نے کیا کرنا ہے سرجری کرنی ہے آپ انشاءاللہ بتایا پائیں گے کہ اس جگہ پہ میکارڈ انفیکشن ہے اس جگہ پہ ہے آپ دل کے ایک پارٹیشن کر دیں گے چھوٹے چھوٹے حصے بھی آپ بتا رہے ہوں گے توتے کی طرح کہ یہاں پر جو انا کیا ہو گئی ہے بلاکیں ہو گئی ہے ٹھیک ہے چاہیے ہو کر جائے ہاں کیارنی وجوز بن جائیں گے کروجنری آرٹری کے دو برانچوں ہوتی ہیں رائٹ کروڑری آرٹری اور لی państe کرونری آٹری ۹ سکتے winners کہ ہوا سکون permitted ۱۴ صحیح ہے بھول ہے ہوا سکنہ جمع یہ قر Operations Potum یہ جب یہاں سے جاتی ہے تو پیچھے کی طرف یہ نکل آتی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ کونس ہے آپ کی left circumflex artery left circumflex artery اور اس کی جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے obtuse marginal artery obtuse marginal artery یہ جب پیچھے سے جاتی ہے تو ایسا نکل آتی ہے یہ جب یہ والی جا رہی ہے یہ والی یہ جب پیچھے سے جائے گی یہ پیچھے سے یہ یہ انٹیریر سے آتی ہے یہ پیچھے سے نکل آئے گی یہ آپ کی کونس ہے obtuse marginal artery یہ ڈاکٹر زبیر فوکس رکھا کریں ٹھیک ہے نا میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں فوکس رکھا کریں یار پلیز ایک بچی کی وجہ سے سارا رپیٹ کرنا پڑتا ہے کرونری artery کی دو پردز ہوتی ہیں رائٹ کرونری artery اور لیفٹ کرونری artery جو ایولٹا کی روٹ سے نکلتی ہیں پھر لیفٹ کرونری artery کی برانچے سے پیچھے کی طرف جائے گا یہ جب پیچھے کی طرف جائے گی دل کی ایسے پیچھے کی طرف جائے گی تو اس طرح بن جائے گی یہ آپ کی لیفٹ کرونری artery پھر دوسری برانچ ہوتی ہے آپ کی obtuse marginal artery جب obtuse marginal artery ایسے پیچھے کی طرف move کرے گی تو یہ بن جائے گی obtuse marginal artery سمجھ آ گئی ہے اس کی تیسری تیسری ہوتی ہے anterior sorry left anterior descending artery left anterior descending کیونکہ left کرونری artery کی برانچ ہے تو left ہوگی اور صرف anterior side پہ ہوتی ہے صرف پوشیرر پہ نہیں ہوتی پوشیرر پہ نہیں ہوتی صرف anterior side پہ ہوتی ہے تو left anterior اور نیچے کی طرف جاری ہے تو descending artery left anterior descending artery سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی left کرونری artery کی تین برچے سمجھ آ گئی ہے بکھی بات ہے آگے move کروں میں اب right کرونری artery right کرونری artery کی branches سب سے پہلے اس کی کونسی ہوتی ہے یہ والی یہ والی کونسی ہے acute marginal artery artery acute marginal artery ٹھیک ہے وہ کونسی تھی obtuse marginal artery یہ ہے acute marginal artery اس کی پہلی برانچ ہوگی acute marginal artery اور اس کی دوسری برانچ ہوتی ہے posterior side پہ یہ اس کی right کرونٹ کی پہلی برانچ کے اس پہ ہے anterior side پہ اور اس کی دوسری ہوتی ہے posterior side پہ یہ والی یہ والی یہ کیونکہ پیچھے کی طرف ہے تو posterior اور نیچے کی طرف descend کر رہی ہے تو descending A سے artery posterior descending artery سمجھ آ گئی ہے اچھا میں پھر repeat کر دیتا ہوں ایک بار دونوں کو repeat کر دیتا ہوں یہ اس کی روٹ سے نکلے گی left کرونری artery کی پہلی برانچ ہے left circumflex artery کیونکہ left کی برانچ ہے تو left circumflex artery دوسری ہے obtuse marginal artery تیسری ہے left anterior descending left کی ہے anterior ہے اور نیچے کی طرف کر رہی ہے تو left anterior descending artery اور right coronary artery کی acute marginal artery اور ایک پیچھے کی طرف سے برانچ ہوتی ہے posterior descending artery اچھا یہ acute marginal artery اور obtuse marginal artery باقی آپ کو یاد رہیں گے یہ left کی ہے یہ بھی left کی ہے یہ right کی posterior کی طرف ہوتی یہ بھی آپ کو یاد رہیں گے لیکن آپ کو یہ کی طرف سے acute marginal artery اور obtuse marginal artery یہ آپ بول سکتے ہیں کہ left والی کونسی ہے right والی کونسی ہے ڈاکٹر ایانڈالی چٹھا صاحب میرے ہوتے ہوئے کونسی پریشانی ہیں old ullu ہیں ullu سے old تو جو obtuse marginal artery ہے یہ left کی برانچ ہے جو obtuse marginal artery یہ کس کی برانچ ہے left کی برانچ ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے تو باقی جو acute بنے گی وہ کس کی ہوگی ریٹ کی برانچ ہوگی یہ برانچیں سمجھ آ گئی ہیں اگر نہیں سمجھ آئی تو بتا دیں یہ دیکھیں کہ یہ لکھے ہوئے ہیں شارٹ فارمز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a m a کا مطلب کیا ہوتا ہے o m a کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اب اب وہ ایک اور چیز کہتا ہے یہ برانچیں سمجھ آ گئی ہیں بکی بات ہے zoom پہ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا repeat کرنا ہو پھر سے میرے خیال میں بہت بار repeat کر چکا ہوں repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیر آگے دیکھیں اب میں نے یہ برانچ کہی ہے یہ posterior descending artery اس کو پکڑیں میں نے کیا کہہ دیا میں نے کہہ دیا posterior descending artery is the branch of right coronary artery but it may be the branch of left coronary artery that is an interesting thing ویسے 85% 85% chances ہوتے ہیں کہ آپ کی posterior descending artery is the branch of right coronary artery so اس کو بولتے ہیں یہ right dominant circulation دو نام ہوتے ہیں تین نام ہوتے ہیں right dominant dominant circulation left dominant circulation and co-dominant circulation تین نام ہوتے ہیں right dominant circulation left dominant circulation and co-dominant circulation اگر آپ کی یہ posterior descending artery جیسے کہ میں نے پہلے کہا is the branch of right coronary artery اور یہ 85% ہوتا بھی ہے یہ cases then it is right dominant circulation right dominant circulation اگر آپ کی 8% chance ہوتے ہیں کتنے پرسنٹ 8% جہی posterior descending artery is the branch of left coronary artery it is left dominant circulation left dominant circulation اگر آپ کی جو کہ chances ہوتے ہیں یہ یہ co-dominant ٹھیک ہے اب اگر آپ کی is the branch of right coronary artery 85% ہوتا بھی ہے یہ cases it is right dominant circulation 8% left dominant circulation posterior descending artery left coronary artery سے نکھلے گی and 7% co-dominant circulation کہ یہ دونوں سے نکھلے گی ڈاکٹر حمزہ did you get the point i hope so that you have got the point کوئی مسئلہ نہیں ہوتا circulation کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو blood تو آ رہا ہے ڈاکٹر ایان کا question ہے کہ circulation پر کوئی مسئلہ ہوگا نہیں کیونکہ blood تو آ رہا ہے blood supply تو ہو رہی ہے اس میں blood تو آ رہا ہے right سے ہے یا left سے ہے blood supply کر رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ blood supply کیس کیس کو کرتی ہے ٹھیک ہے نہیں 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 right circulation dominant کا مطلب ہے ابھی ابھی تو میں نے بتایا ہے کہ posterior descending artery جو blood آ رہا ہے وہ right coronary artery سے آ رہا ہے so it will be right dominant اگر یہ left coronary artery سے آئے گا تو it will be left dominant ٹھیک ہے دونوں سے آیا ہے co-dominant سمجھ آ گیا ہے اچھا اب دیکھیں نمبر اب یہ ہو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے شہزادے ہو اب چوتی چیز آگے دیکھتے ہیں آگے آپ دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ supply کیس کیس کو کرتے ہیں چلیں جی اب supply دیکھتے ہیں ان کی یہ LAD کونسی تھی left anterior descending artery یہ والی کونسی یہ والی left anterior descending artery اب وہ کہتا ہے یہ کس کس کو supply کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں and its branches اور اس کی branches چھوٹی چھوٹی branches یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی وہ کہتا ہے یہ کہ اس کو blood supply کرتی ہیں blood supply anterior two-third of interventricular septum interventricular septum کیا ہوتا ہے یہ ventricle ان کے درمیان میں septum ہوتا ہے اور اس septum کی anterior two-third کو کونسی سپلائی کرے گی آپ کی repeat کر دوں جو anterior descending artery آپ کی ventricle کے درمیان میں septum interventricular septum اس interventricular septum anterior two-third 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 کو کونسی سپلائی کرے گی anterior left anterior descending artery اس کے بعد anterior lateral papillary muscle papillary muscles کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے atria ventricles یہاں پر metral valve tricuspidal valve یہاں پر tricuspidal metral valve یہاں پر called it انڈانے کے ذریعے پر papillary muscle کے ذریعے آپ کی heart کی valve کو ساتھ attach ہوتے ہیں left anterior descending artery two-third interventricular septum کو سپلائی کر رہی ہے ساتھ میں anterior lateral papillary muscles یہاں پر جو anterior side اور lateral lateral ہارٹ کی نہیں بلکہ یہاں پر papillary muscles ہوں گے اس کی anterior سائیڈ کو اس کو سپلائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد anterior surface left ventricle left ventricle اس کا anterior surface اس کو بھی سپلائی کر رہی ہے اس کے بعد یہ ہو گیا یہ سمجھا گیا اور اس کے ساتھ یہ آپ کی سپلائی کرتی ہوتی ہے اپیکس کو بھی سپلائی کرتی ہے کس کو یہاں پہ نہیں یہ رکھا ہوا اپیکس کو بھی سپلائی کرتی ہے اور bundle of his کا نام سنا ہوا ہے یہ bundle of his نہیں ہوتا bundle of his ہوتا ہے یہ کیسے یہ یہاں پہ آپ کے atria ہوتے ہیں یہ ventricles ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایسے node ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ایسے node ہوتا ہے یہاں پہ یہاں سے کرانٹ آتا ہے ev node میں ev node سے پھر میں color change کر لوں ev node سے bundle of his میں آتا ہے پھر bundle of his سے کیا بن جاتے ہیں آپ کی یہ left bundle branch left bundle branch right bundle branch پھر یہاں سے پھر کنجی سسٹم ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کا conduction سسٹم ہوتا ہے یہ ابھی اوپر اوپر سے دیکھ لیں یہ جو bundle of his ہے اس کو کون blood سپلائی کرتا ہے اس کو بھی left anterior descending artery یہ یہاں پہ left anterior descending artery یہاں پہ ہوگا آپ کے ev node کی نیچے ٹھیک ہے میں پھر repeat کر رہا ہوں left anterior ڈاکٹر رمزہ بورنگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نید آ رہی ہے چلیں کوئی نہیں تھوڑا سا بس رہتا ہے ختم ہوگی ہے دیکھیں یہ left anterior descending artery کیس کو سپلائی کرتی ہے سب سے پہلے interventricular septum 2 3rd اور وہ anterior 2 3rd پہلے چیز دوسری چیز یہ کیس کو سپلائی کرتی ہے anterior lateral papillary muscles کو اور anterior surface left ventricle کو اور یہ پیکس آف پیکس آف ہارٹ اس کو بھی سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے یاد رہ جائے گا اس لئے میں نے ڈائیگرام بنا کے اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بھولیں بندل اس کو بھی سپلائی کریں ٹھیک ہے تو یہ ساری تھی ٹھیک ہے اپنے اس سے یاد رکھنا ہے یہ انٹیر سائیڈ پہ آ رہی ہے اور نیچے کی طرف ڈسینڈ ہو رہی ہے اور ڈسینڈ ہو رہی ہے تو انٹیر سائیڈ پہ کون کون سے ہوتے ہیں آپ کے یہ left ventricle کو بھی اپلائی کرے گی سب کو جہاں ہی وہ سپلائی کرتی ہو جائے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگیا آپ کی left anterior descending artery کہ کس کس کو سپلائی کرتی ہے یہ سپلائی اپنے یاد رکھنی ہے پھر کل کو میں کہوں گا کہ اس لیڈ میں مسئلہ آ رہا ہے ایسی جی میں فلان جگہ پہ تو میں کہوں گا فلان artery میں مسئلہ ہے تو آپ نے کہنا سر جی فلان artery تو فلان سائٹ کو سپلائی کرتی تھی اس کا مسئلہ ہے کہ فلان جگہ پہ پہ کوئلوں کے رولہ ہے مسئلہ یہیں پہ ہے ایم آئی مائکرل انفیکشن اس جگہ پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آگے دیکھیں یہ یہاں تک سمجھ آگے ہے repeat کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک چیز رہ گئی ہے کہ most commonly occluded مطلب سب سے زیادہ بلاہ کرنے والی artery بھی ہی ہوتی ہے سب سے زیادہ مائکرل انفیکشن آپ کی left anterior descending artery جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ ایم سی کی ہوئی تھی آپ اس کو دیکھ لیں نیچے دیکھیں posterior descending artery supplies av node میں نے ابھی کہا ہے av node کہاں ہوتا ہے atria یہ یہاں پر ventricles اور atria کے بیٹ میں یہاں پر av node ہوتا ہے کیا ہوتا ہے av node اور av node کو کون سپلائی کرتی ہے posterior اب ایک اور twist ہے آپ کہیں گے سر twist کی اوپر twist posterior descending artery کی مزید برانچ ہوتی ہے جسے بولتے ہیں av atrio ventricular nodal artery یہ اس کو av کیوں بولتے ہیں arterio ventricular کیونکہ atrio ventricle کی بیج میں ہوتا ہے atrio ventricular node to av nodal artery av nodal artery دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو posterior descending artery ہوتی ہے یہ والی یہ posterior descending artery سب سے پہلے سپلائی کرتی ہے av node کو کس کو یہاں پہ لے av node کو av node کو سپلائی کرتی ہے یہ یہاں سے اس کی ایک برانچ نکلتی ہے جو av node کو سپلائی کرتی ہو جاتی ہے اس برانچ کا نام کیا ہوتا ہے av nodal artery av nodal artery سمجھا گئے یہ چیز اس کے بعد dependent on the dominance dependent on the dominance کہ اگر right dominant ہوگی تو مطلب right side سے آ رہا ہے اگر left dominant ہوگی left side سے core dominant ہے تو مطلب اور اس کے دعو posterior one third of interventricular septum دیکھیں یہ جو interventricular septum ہوتا ہے اس کا جو anterior two third اس کو کون سپلائی کر رہی تھی left anterior descending artery now anterior ہو گیا تھا کیونکہ اس کو anterior branch وہ سپلائی کر رہی تھی اب یہ posterior branch ہے تو اس کا جو one third posterior رہے گیا اس کو کون سپلائی کرے گا posterior descending artery سمجھا گئے anterior two third interventricular septum کو کون سپلائی کر رہا تھا left branch اور posterior one third کو interventricular septum کو posterior descending artery سمجھا گئی ہے آگے posterior two third walls of ventricles دونوں ventricles کی جو posterior two third walls ہوتی ہیں دونوں ventricles کی یہ والی بھی sorry یہ بھی اور یہ بھی اس کو کون سپلائی کرے گا کون سپلائی کرے گا posterior descending artery ٹھیک ہے اس کے لئے اور پوسٹ 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 ہٹنانے کے ذریعے کو سپلائی کرے گی پھر اس کے علاوہ یہ آپ کے right left دونوں کے پوسٹ پوسٹ جو آپ کے یہ ventricles یہ یہاں پہ tricuspid valve یہاں پہ left side left 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 side پہ یہ جن muscles جن پوسٹ 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 سپلائی کرتی ہے آپ کی posterior descending artery یہاں تک سمجھ آ گیا یہ دو بڑی برانچے تھی یہ دو بڑی برانچے تھی کون کونسی یہ left anterior descending artery AND posterior descending artery ان دونوں کے ہم نے پڑھ لی ہے اور زیادہ تر پرابلم یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے آگے چھوٹے چھوٹے سے وہ ہم دیکھتے ہیں رائٹ کرونری آرٹری سپلائیز اوہ میں تھوڑا غلط بتا گیا تھا آپ کو کیا بتا گیا تھا کہ پسچیرہ ڈسینڈنگ آرٹری ایوی نوڈ کو جو سپلائی کرتی ہے یہاں پر ایوی نوڈ کو سپلائی کرتی ہے تو یہ ایوی نوڈل یہ جو میں نے بتایا تھا یہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈریکٹلی خود سپلائی کرتی ہے اس کو پسچیرہ ڈسینڈنگ آرٹری ڈریکٹلی ایوی نوڈ کو سپلائی کرتی ہے جبکہ جو ایسے نوڈ ہوتا ہے جو ایسے نوڈ ہوتا ہے آپ کے یہاں پر جو ایسے نوڈ ہوتا ہے بلکہ آپ رائٹ والا انٹریر والا ویو دیکھیں یہاں پر رائٹ ایٹریم کے اوپر یہاں پر جو ایسے نوڈ ہوتا ہے اس کو کون سپلائی کرتی ہے right coronary artery اور اس کی ایک برانچ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے SA nodal artery سمجھ آگئے ہیں یہ پشیرہ ڈسینڈک artery AV node کو directly supply کر دیتی ہے جو right coronary artery ہے یہ supply کرتی ہے SA node کو اور اپنی ایک برانچ SA nodal artery کے ذریعے سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے ہیں نہیں سمجھ آیا بس سمپل اتنا یاد رکھیں کہ ایسے نوڑ کو کون سپلائی کرتا ہے رائٹ کرونری آٹری اور یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ بلڈ سپلائی اچھا میں اچھا پہلے میں سمجھا دوں تو پھر قویشن پوچھتا آپ سب سے دیکھیں رائٹ کرونری آٹری جو انہیں سپلائی کرتی ہے ایسے نوڑ کو اور یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ بلڈ سپلائی کو ڈومیننٹ ہے ہے رائٹ ڈیپینڈٹ ہے لیٹ ڈیپینڈٹ ہے اس پر اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا لیکن جو آپ کی ایوی نوڑ کو سپلائی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے پسٹیٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیسے اوپر ہے اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کیس آیا ہے اور وہ کیس آپ نے دیکھا کہ وہ ہے لیٹ ڈومیننٹ کیا وہ کیا ہے لیٹ ڈومینٹ جو ہے نا وہ سرکولیشن ہے اس کی ہے और उس کے آجیں और उس کا जो ए وِißt एक है कौन सा एवी नोट है उस जाक रहा है उस प्रब्लम हो यरा यह बनोट ओ scattered म�ई �hen में उसको तो मैं आपसे पूछता हुँ आपकी कौनसी करोंड्य आर्टरी में लॉपांड्य dou पोस्कता ہوں میں left coronary artery problem ہے right coronary artery problem ہے اور دوسرا anterior left anterior descending artery problem ہے posterior descending artery problem ہے ایک second ایک second zoom پہ کسی کو ابھی آپ نکچوں پہ بیٹھیں zoom پہ کسی کو اس کانس تر آتا تو بتائیں zoom پہ کسی کو آن سر آتا تو ہینڈ ریز کریں کیونکہ میں اس کو detail میں سمجھا دیئے ریسپونس کریں مجھے ہاں ریسپونس نہیں آ رہا کسی کو نہیں آتا چلیں آپ بتائیں پشیرہ descending artery ڈکٹر جویریہ ڈکٹر جویریہ ڈکٹر جویریہ یہ تو پشیرہ descending artery ہوگا یہاں تو بتائیں اچھ میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا کنفیون ہو رہا ہے دیکھیں میں نے کہا آپ کے پاس ایک case آیا ہے آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ left dominant circulation ہے اس کی اور میں نے کہا کہ اس کے ev node کو blood supply نہیں جاری اسی جی اسی جی آپ کو بتا رہی ہی ہے کہ اس کے جو ایوی نورڈ میں problem آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اس کے ev node میں problem آ رہا ہے یہ آپ کو ایسی جی نے بتایا اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رائیڈ کرونری آٹری میں problem آ رہا ہے کہ یہ left coronary artery جب ایوی نورڈ کو supply نہیں ہو رہی یہ تو کنفیرم ہو گیا کہ پشیرہ descending artery میں مسئلہ آ رہا ہے یہ تو کنفیرم ہو گیا کہ کنفیرم آٹری ہے ٹھیک ہے یہ تو clear ہوں گیا اب آپ کہتے ہیں کہ right coronary artery میں problem آ رہا ہے کہ left coronary artery میں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ سرجی یہ تو لیٹھ ڈومینٹ ہے مطلب آپ کی جو پوشیر ڈسینڈک آرٹری ہے یہ کیس سے نکلی ہوگی لیٹھ کرونڈری آرٹری سے نکلی ہوگی سر پرابلم is in the left coronary artery سو آپ کی لیٹھ کرونڈری آرٹری میں پرابلم ہے وہاں پہ بلاک بنا ہویا ہے جب آپ نے اپنے اپریٹ کرنا ہے تو لیٹھ کرونڈری آرٹری کو آپ نے کھولنا ہے اور وہاں پر بلاک ہوگا وہاں پہ آپ نے سرجری کرنے آپریٹ کرنے ٹھیک ہے سمجھا گی یہ چیز ہے تو کارڈیالوجسٹ بن رہے ہیں فیلنگز آ رہی ہیں ہلکی 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 نہیں آ رہی چوتھ 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 ہلکا تھوڑا تھوڑا ہے چلیں جی رائٹ کرونڈری آرٹری سپلائیز ایسے نوڈ بلاڈ سپلائی اور میں کہتا ہوں کہ ایسے نوڈ کام نہیں کر رہا ایسے نوڈ میں مطلب بلاکیں ہے تو رائٹ کرونڈری آرٹری پرابلم ہے کہ لیکٹ کرونڈری ہے independent اس کو رائٹ کرونڈی آرٹری سپلائی کر رہی ہے تو پرابلم کس میں ہے رائٹ کرونڈی آرٹری میں یا پھر رائٹ کرونڈی آرٹری کی کون سی پرانچ ہے ایسے نوڈ آرٹری ایسے نوڈ آرٹری اس میں پرابلم ہوگا ٹھیک ہے انفاکٹ انفاکٹ یعنی مائکوڑن انفیکشن میک آز نوڈل ڈسفنکشن یعنی اس میں آپ کے ایسے نوڈ میں پرابلم ہوگا بریڈی کارڈیا اور ہارٹ بلاک ہو جائے گا آپ کا کیا مطلب کہ یہ ایسے نوڈ تھا یہ میں پھر بنا دیتا ہوں یہ ایٹریا یہ لینٹریکلز یہ ایسے نوڈ یہ ایسے نوڈ یہ ایسے نوڈ نوڈ color change کر لیتے ہیں ایسے نوڈ ایسے نوڈ ایسے نوڈ ایسے برانچے اور یہ پرکنجی فیبرٹس ہے نا اب ادھر سے یہ کنٹریکٹ کرتا ہے آپ کا ایسے نوڈ آٹومیٹر خود با خود کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ سنگنل ایٹرے کے پاس جاتے ہیں پھر ایٹریا کنٹریکٹ کرتے ہیں یہاں سے بلڈ کہا جاتا ہے نیچے چلے جاتا ہے کنٹریکٹ کرنے سے اور سکنال پھر کس قاصد آ جاتے ہیں ای vir nosotros بندل اف فیس کے پاس بندل اف فیس سے آ کے اور پھر یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں آپ کے ہارٹ کی کونٹریکشن کیا ہوتی ہے مطلب пост 까تاپ کنٹریکشن کیا ہوتی ہے اب ready عراقی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہارڈ اب ریڈی کیا ہاتے هو researchers 60 سے 60 times per minute سے کم ہو یہ بریڈی کارڈیا اور 100 سے زیادہ ہو تو ٹیکی کارڈیا ٹھیک ہے اب 60 سے کم ہو تو کیا ہے بریڈی کارڈیا ہے تو اب اس میں کیا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ انفرکٹ ہو گیا کہاں پر نوڈل رسفنکشن میں آپ کا ایسا نوڈ کام نہیں کر رہا ایسا نوڈ میں انفرکشن ہوئی ہے تو کونسی آرٹریہ مسئلہ ہے رائیڈ کرونری آرٹریہ مسئلہ ہے کیونکہ اس کو رائیڈ کرونری آرٹریہ سپلائی کر رہے ہیں رائیڈ کو اگر آرٹریہ مسئلہ ہو گا کیا آپ کا ایسا نوڈ یہ errandار پیدا کرے گا نہیں اگر کر گا تو تھوڑی تھوڑی پیدا کر گا کیونکہ اس کو بلOYڈ सہی طرح سے آ نہیں رہا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا تو یہ جو بلولیPart split ہے یہ تھوڑی تھوڑی آئےگی تو کا ہوت Phone ہوتا 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 کاریکشن کم ہو جائے گی تو اس کی کسپ contraction اگر زیادہ بلا کے جو ہو جائے گی تو 60 times less than 60 times ہو جائے گی پر منٹ تو وہ کیا ہو جائے گی آپ کی ریڈی کاریا اور اگر آپ کا ایسے نوڈ بلکول ہی contraction impulses کرنا بند کر دے گا تو آپ کا ہارٹ بلاک ہو جائے گا بلکول آپ کا ہارٹ بند ہو جائے گا اللہ نہ کرے ڈیت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہارٹ کی بلاک جائے گی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انفارکٹ می کاز نوڈل ڈسفنکشن تو بریڈی کاریا یا ہارٹ بلاک تو اس وجہ سے اگر آپ کے ایسے نوڈ میں جو ہے نا وہ پرابلم آ رہا ہے نا آرٹری رائٹ کرونٹی آرٹری میں ایسے نوڈل آرٹری میں تو یہ شریعت قسم کا آپ کو ہارٹ ایک آتا ہے اس میں آپ کا کیونکہ شروع صحیح کام نہیں ہو رہا ہاں اگر ایسے نوڈ کام نہیں کر رہا تو پھر ہم آگے پڑھیں گے پھر آپ کا ایوی نوڈ ذرا impulses generate کرنا شروع کر دیتا ہے خود پا خود اس کو ہم آگے دیکھیں گے آپ ڈیٹیر میں آیا جائے ٹھیک ہے بس جتنا دیکھنے کے اسے انفارکس میں بریڈی کاریا ہو جائے گا اور ہار پلاک ہو سکتا ہے رائٹ ایکیوٹ مارچند آرٹری سپلائز رائٹ بینٹری کا یہ والی کونسی رائٹ یہ ایکیوٹ مارچند آٹری کس کو سپلائی کرتی ہے رائٹ بینٹرکل کو کس کو رائٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں رائٹ بینٹرکل کو اپلائی کرے گی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی اب جو ایک رہ گیا ہمارے پاس obtuse یہ والی اس کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ obtuse مردل آٹری کس کو سپلائی کرتی ہے یہ سپلائی کرتی ہے پسٹیریئر کس کو کس کو پسٹیریئر انفیریئر لیٹرل 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 کس کو لیٹرل کی بار کو سپلائی کرتی ہے کس کو سپلائی کرتی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کو آپ کو obtuse مردل آٹری ہے یہ آ رہی ہے نا یہ پیچھے کی طرف ہے تو پسٹیریئر anın سپلائیر اور نیچے کی طرف جا رہی ہے تو range ریپیٹرل سائیٹ پہ آنت لاٹرل اور لیٹرل سائٹ پہ آنا کس Freedom سپلائی کرتی ہے سمجھا گیا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو میں کیونکہ یہ پیچھے کی طرف ہے تو پسچیریئر نیچے کی طرف جاری ہے تو انفیریئر اور دیکھیں لیٹرال کی طرف ہے اندر کی طرف نہیں ہے لیٹرال کی طرف ہے تو لیٹرال ٹھیک ہے اور لیٹرال کی اندر ہے یعنی اس کے لیٹرال کی طرف ہے تو لیٹرال کی بالکو کون سپلائی کرتی ہے اب تیوز مارجنل آرٹری کس کی برانچ ہے سپلائی کرتی ہے لیٹرال کی برانچ ہے سپلائی کرتی ہے لیٹرال کون براتا تھا لیٹرال کون براتا تھا لیٹرال کون براتا تھا لیٹرال تو میں آگر کہتا ہوں کہ آپ کے آپ کی مارجنل آرٹری میں پرابلم آ رہا ہے اسی جی اسی جی آپ کو شکر آ رہی ہے اسی جی کیا شکر آ رہی ہے کہ آپ کو جو لیٹرال ہے آٹ کا لیٹرال ہے وہاں پر ایم آئی ہو گیا کیا ہو گیا ہے اسی جی نے آپ کو دکھایا کہ لیٹرال میں کیا ہو گئی ہے ایم آئی ہو گئی ہے پھر آپ سوچیں گے لیٹرال کو کون سی برانچ سپلائی کرتی ہے آپ کہیں گے کون سی اب تیوز مارجنل آرٹری مارجنل آرٹری میں کس کی برانچ ہے لیفٹ کرونری آرٹری پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے لیفٹ کرونری آرٹری میں آ رہا ہے مارجنل آرٹری میں کہیں پر بلکی مہی پڑی ہے ٹھیک ہے لیفٹ سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں سمجھ آیا اب صرف ایک چیز رہے گی ہے چھوٹی سی چیز وہ کون سی ہے وہ کہتا ہے کہ کرونری بلڈ فلو پیکس ان ارلی ڈیسٹول وہ کہتا ہے کرونری بلڈ جو ہے نا وہ زیادہ سپلائی ہوتا ہے کب جب ڈیسٹول ہو رہا ہوتا ہے ڈیسٹول کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کا دل کیا کر رہا ہوتا ہے الیریکس کر رہا ہوتا ہے وہ بلڈ سے بھر رہا ہوتا ہے جس آرٹر سے بھی بلڈ آ رہا ہوتا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کے لیک settled ریلیکس کر رہے ہیں جب آپ کے لیکنٹ بھئی سٹر لیکس کر رہے ہوں گے تو کیا اس کے اوپر جو آرٹری زیادہ ہوگی کیا ہوگی گے آرٹری hoonے ust ہم کیewitt زیادہ جاتا ہے جو آٹریز ڈیلیٹ ہوگی تو اس وقت ان میں بلڈ زیادہ موو کرے گا جب آپ کا ہارٹ ریلیکس ہوتا ہے دیا سٹول میں ہوتا ہے تو تب آپ کے صرف ہارٹ کے مسلس ڈیلیکس نہیں ہوتے بلکہ آٹریز بھی کیا ہوتی ہے ریلیکس اور وہ ڈیلیٹ کر چکی ہے تو ان میں جو بلڈ جاتا ہے نا وہ بھی زیادہ جاتا ہے جب کونسٹرکشن ہوتی ہے صرف مسلس کونسٹرکٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ کے آٹریز بھی کیا کر جاتی ہے تو ان میں اس وقت بلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے سمجھا گئے چیز پکی بات ہے کوئی question ہو تو پوچھ لے یا کوئی چیز سمجھنا ہے یہ تھی ہماری heart کی anatomy ہم نے ایک دن میں ختم کرتی ہے یہ تھی سیمپل سی سی بیس کی anatomy جی جی question پوچھیں ہاں پھر یہ دونوں میں پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے لیفٹ کروڑی آٹری میں پرابلم ہو سکتا ہے اور رائٹ کروڑی آٹری میں پھر اس وقت ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ٹھیک ہے پھر اس وقت ہمارے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کو یہ مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ ہی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے چلیں جی ہارٹ اچھا یہ رہ گیا یار یہ تو میں بتانے ہی بھول گیا تھا یار sorry left atrium is the most posterior part of یہ میں نے بھی تھوڑے در پتایا اس شکل میں میں نے بتایا تھا کہ سب سے اس کا posterior part کون آتا ہے left atrium enlargement of left atrium کیونکہ یہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے جب یہ enlarge کرتا ہے تو آپ کو metral stendosis ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مثلا آپ کو جو میٹر والب ہوتا ہے وہ بھلاک سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ پیچھے کی طرف enlarge ہو کے جو وہ اس کو بند کر دیتا ہے والب کو can lead to compression of the asophagus آپ کو dysphagia ہو جائے گا کیسے بھلا یہ آپ کا ہاتھ ہے ڈیٹریا اور یہ ventricles ٹھیک ہے اور کون سا left atrium اب left atrium کے پیچھے کیا ہوتا ہے asophagus کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے asophagus پڑی ہوتی ہے اب جب یہ enlarge ہوگا یہ کیا ہوگا enlarge ہوگا تو پیچھے کی طرف ہے تو پیچھے کی طرف enlarge ہوگا تو آپ کی asophagus اس کو compress کر دے گا اس کو کیا کر دے گا اب یہ یہاں پڑھتے لی جائے گی جب asophagus compress ہوتی ہے it is called dysphagia اس سے آپ کو کیا ہو جاتا ہے dysphagia اور جب یہ enlarge کرے گا یہاں پر جو میٹر والب تھا وہ بھی compress ہو جائے گا تو میٹر والب stenosis وہ بھلاک ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور the left recurrent larynge artery branch of vegas nerve یہ میں نے کہا ترہا ہے کہ left side میں پڑھی ہوتی ہے arch of yota کے میں نے بتایا تھا کل کہ اس کی left side میں یہ پیچھے کی طرف پڑھی ہوتی ہے یہاں پر کیا پڑھی ہوتی ہے آپ کی یہ recurrent larynge nerve جو آپ کے larynge کو supply کر رہی ہوتی ہے کس کو larynge کو supply کر رہی ہوتی ہے جب ادھر سے پیچھے کی طرف move کرے گا تو larynge nerve بھی کیا ہو جائے گی کمپریکس کیا ہو جائے گی کمپریس ہو جائے گی اور یہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گی branch of vegas nerve ہوتی ہے causing hotness آپ کو جو vice کی tool ہوتی ہے وہ change ہوتی رہتی ہے کیوں 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 vice کی tune change کیوں ہوگی یار یہ کس کو کس کو compress کر رہا ہے larynge nerve کو larynge nerve larynge کو supply کرتی ہے مطلب larynge کو supply سے ہی نہیں جائے گی nerves کی تو وہ صحیح طرح سے آواز نہیں پیدا کر سکے گے because larynx that is possible for the production of sound vice تو وہ vice ایترس produce نہیں کر سکیں گے اور اس کو بولتے ہوتے ہیں hotness یا پھر ordinary syndrome بولتے ہوتے ہیں دیکھیں آسان سا ہے میں ایک بار پھر repeat کر دیتا ہوں simple سا ہے simple سا ہے بلکل simple سا ہے یہ آپ کے atria یا آپ کے ventricles color change کرتے ہیں اب کیا ہے کہ یہاں پر اس کی پیچھے esophagus پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیچھے کی طرف ادھر کیا پڑی ہوتی ہے آپ کی recurrent larynge nerve یہ esophagus یہ recurrent larynge nerve پڑی ہوتی ہے اب اگر یہ آپ کا جو پیچھے کی طرف left atrium پڑا ہوا ہے left atrium یہ size میں بڑھے گا تو اس کو compress کر دے گا esophagus کو تو کیا ہو جائے گا dysphigia یہ اگر ادھر پیچھے سے بڑھے گا تو آپ کے left recurrent larynge nerve کو compress کر دے گا تو یہ لیرنس کو صحیح طرح سے nerve supply نہیں ہوگی تو لیرنس صحیح طرح سے sound produce نہیں کرسکے گا تو آپ کیا ہو جائے گی heart stress یا پھر ordner syndrome ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر یہی ادھر سے بڑھے گا تو یہاں پر جو material valve ہے اس کی stilocyst ہو جائے گی وہ کرو جائے گا ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اچھا ایک اور چیز میں نے بتائی تھی کہ سب سے anterior part کون سا ہوتا ہے آپ کا anterior surface posterior surface left atrium ہے anterior surface کون نتا ہے right ventricle is the most anterior part of the heart and most commonly injured in trauma یہ میں نے بتایا ہے کیونکہ سب سے سامنے ہوتا ہے سب سے زیادہ انڈیٹ یہ ہوتا ہے تو i hope so that کہ آپ کی ساری چیزیں کلیار ہو گئی ہیں اگر میں نے کہیں سے کوئی ریڈنگ نہ کرائی ہو تو کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ سر آپ نے یہ چھوٹ دیا ہے کل سے ہم اس کی فیڈر سٹارٹ کریں گے اچھا ابھی آپ لوگ کو تو میں رسپونس لیتا رہتا ہوں زوم پر بچے مجھے پلیز کیا لی رسپونس دیں کہ آپ کو کیسا لے گئے مجھے تھوڑا رسپونس کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری سٹیڈی کس طرح کی ہو رہی ہے انمیوٹ کر کے رسپونس کریں نام لے کے پوچھو جویریہ باسی کہتی ہے it's good کوئی اور اگر رسپونس کرنا چاہے تو رسپونس کر دے تاکہ مجھے رسپونس ملے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ہم نے تین دن کی ڈاکٹرز بہر ہے تین دن کی رکھتی تھی نا فری ٹریل کلاسز آپ نے تو میری خیال میں آج تین دن کلیر ہو گیا ڈاکٹر شہریار بھی ویری گوڈ بہترین اور ڈاکٹر تلہ کا بھی رسپونس ہے good چلنے جی thank you سو مچ آپ سے بس اسی رسپونس کی بھوپ ہے اور بس آج فری ٹریل کی کلاسز کی لاسٹ ڈیٹھتی تو انشاءاللہ ڈاکٹرز بہر پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آگے جو بھی کرنے ٹھیک ہے اللہ حافظ کلاسز دیسمیس کل انشاءاللہ ہم اس کی فیزو سٹارٹ کریں گے